کیوں کر رہے ہیں نیچل سین آپ کو مارے صاحب تو یہ ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پہ سب پہنچ رہے تھے دوسرے لوگ بھی شان بلید یہ جو لوگ اسی ریسٹورنٹ پہ آ رہے تھے اس لیے وہ چند منٹ کے اندر اندر وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے وہاں پہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک پولیس والا بھاگ گیا جس نے گالبن پیسے لیے تھے باقی دو جو پولیس والے تھے اس میں سے دوسرا بھاگ گیا ایک پولیس والا جو تھا وہ ان کے اتھے لگ گیا انہوں نے اس پولیس والے کو گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں بٹھا کے یہ گلبرگ آگئے مین مارکیٹ میرا بیٹا جہاں پہنچا ہے وہ مین مارکیٹ گلبرگ پہنچا ہے کہ جناب کیا مسئلہ ہوا انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہوا یہ واقعہ ہوا وہاں سے انہوں نے جب اس پولیس والے کو لے کے پولیس سٹیشن اوالے کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں دوسرا پولیس والا جو باغا تھا وہ بھی انہیں ملا ہے اس میں سے شان جو لڑکا اتر کے اس نے اس کو ریپٹی شیپٹر لگایا ہے تھپڑ مارے ہیں اور اسے کہا ہے کہ تم انہیں یہ سب کچھ جو کیا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ماف کر دیں آپ ہم آپ کو یہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری طرف سے یہ زیادتی ہوئی ہے اس نے اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا وہاں ان لڑکوں کو کہ ہم نے اس اس طرح سے یہ کیا ہے اور یہ غلط کیا ہے اور ہم نے پچاس آر پر ڈیمانڈ کیا تھا اس کے بعد یہ ہوا اس نے کہا جی معاملہ دفع دفع ہو گیا خدا کے لیے ہمیں تھانے جو ہیں یہ اطلاع آپ نہ کرنا ہم اس کے بعد فردر ہم کوئی کاروے نہیں ہمیں آپ ہماری جان بکشی کرتے ہیں وہ میرا بیٹا اور وہ دوسرا لڑکا اس نے کہا تمہاری موٹسکل کا ہے ہماری موٹسکل صدیق ٹریٹ سینٹر کے پاس ہے انہوں نے اس کو ان پولیس والوں کو بٹھایا اور صدیق ٹریٹ سینٹر کے پاس جا کے انہیں چھوڑ دیا یہ کل کہانی ہے جو موبائل تھے ان کے وہ ان لڑکوں نے شان وغیرہ نے لیے کہ اس کے اندر جو تم نے وہ لڑکی کی اس کی کوئی ویڈیو بنائی ہے اور اس کے تم سارا کچھ کر رہے ہو اس کے اندر سے وہ لڑکے کہتے ہیں کہ پچاس قسم کی اس طرح کی ویڈیوز نکلی ہیں کہ جس پہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ یہ تشہدت کر رہے ہیں اور ان سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کر رہے ہیں میں نے انہوں نے بیٹے کو کہا فوری طور پر تھانا گلبرگ جا کے شامل تفتیش ہو اور یہ ساری بات جو ہے میں تمام پولیس افسران کو بھی کہتا ہوں مکمل طور پر کوپریشن ہوگا میری طرف سے میرا بیٹا وہاں شامل تفتیش ہوگا اور سب لڑکے جو اس واقعے میں تھے وہ اس میں شامل تفتیش ہوں گے اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو وہاں درہ کی سزا کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اس کو اس طرح سے پینٹ کرنا یہ انتہائی غلط ہے کہ میری کرکٹر اسیسینیشن میرے خاندان کی کہ آپ لوگوں نے جو میڈیا کے اندر بات چل رہی ہے ایف ای آر جو کٹی وہ جو تیسرا پولیس والا باگا وہاں سے اس نے جا کے پریمشن کے طور پر تھانے میں کہا دیا ہمارے ساتھ یہ بات کیا ہوئی ایف ای آر کٹا دی ایف ای آر میں نامعلوم افراد ایک عویس نامی لڑکا ہے گاڑی جو اگلے دن جب انہوں نے دیکھی سی سی ٹی وی کیمرہز کے اندر تو اس میں ایک گاڑی کرولا تھی ایک گاڑی ہونڈا تھی ایک گاڑی وہ پہلے جا چکی تھی حضر حافظنگا پنجاب میاں محمد رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے لاہور میں آپ نے سنیز کے ساتھ نیوز ایکسٹرک وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارے خال رکھئے اللہ حافظ